اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپسر فرازترین امید ہے آپ ایمان و صحیح کی بہترین حالت میں ہوں گے دوستو آج میں آپ سے ایک ایسے سیرزمین کی کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو اپنی مخصوص عادت کوئی سے ہمیشہ زندگی میں کامیابی ملی وہ ایک کمپنی میں ملازم ہوا اور پہلے ہی دن اس کو اتنا بڑا آدل ملا کہ اس کے کمپنی کے ڈیریکٹر نے یقین کرنے سے انکار کر دیا یہ بات ہے نائنٹین سکسٹی فائیو کی مسٹر اجوانی ایک میڈیکل لیب تھے جن کو ایک میڈیسن کمپنی جو ہے اس میں ملازمت بھی لی اس کمپنی میں سے پہلے اسی پر جو شخص کام کر رہا تھا اس کو وہ پرہ سر میں مہانہ دیا کرتے تھے یہ آج سے تاون سال پہلے کی بات کر رہا ہوں ہوا یہ کہ مسٹر اجوانی نے کہا کہ میں تین ہزار پہ سیر رہی لوں گا پہلا بندہ ریلوے پہ سفر کیا کرتا تھا انہوں نے کہا کہ میں بائی ائر سفر کیا کروں گا کمپنی کے ڈیریکٹر نے کہا آپ تنفاق بہت زیادہ مانگ رہے ہیں اور ائر ٹکٹ بھی مانگ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کام کر کے بھی دوں گا یہ کلکتہ میں ملازم ہوئے اور ان کو گجرات کا علاقہ آسائن کر دیا گیا کہ آپ نے اس علاقے میں یہ میڈیسن جا کے سیر کرنی ہے یہ وہاں پر گئے اچھا وہاں پر ڈیریکٹر کے ساتھ باتوں باتوں میں وہاں پر ایک میڈیکل کے حوال سے ایک لیڈی ڈاکٹر کا تذکرہ آیا جس کی او پی ڈی یعنی یہ اوٹ ڈور پیشنٹ ان کی مریض بہت زیادہ تھی اس کی پریکٹس بہت زیادہ تھی لیکن وہ اپنے کلینک میں کسی بھی مارک کو گسنے نہیں لیتی تھی ایک دفعہ ہوا اس طرح کہ اس کی کلینک میں ایک مارک آیا اس نے کہا کہ میں پرامیسٹری سمجھتا ہوں اور پرامیسٹری اس کے ہاتھ دیکھنے لگا ہاتھ دیکھتے تھے کہ اس کے ہاتھ کو چوم دیا اس کی ویسے اس کو مردوں سے نفرت ہو گئی تھی اور یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ اس کے کلینک میں کوئی مرد میڈیکل ریپ نہیں جا سکتا تو اس نے چیلنج کر دیا کہ میں اس سے بھی آرڈر لوں گا میڈیسن کا تو کمنی کے ڈریکٹر نے کہا یا کیوں مزاق کرتے ہو یہ بات پکی ٹھکی ہے کہ وہ اپنے کلینک میں کسی مارک کو گسنے نہیں دیتی خیر یہ جناب گے ہوای جاز کا ٹکٹ لیا جہاز پہ سوار ہوئے کلکتہ سے گجرات کے لیے ان کے ساتھ والی سیٹ پہ ایک بوڑی خاتون بیٹھی تھی جن کے ساتھ کوئی اٹنڈنٹ نہیں تھا ان کا کوئی اشتدار ساتھ بیٹھا نہیں تھا وہ بوڑی عورت رستے میں کھانسنے لگی اس کو کف آنے لگا تو یہ انہوں نے اپنی خوش اخلاقی کی عادت کی بدولت حالانکہ اس سے رشتہ تعلق کوئی چیز بھی نہیں ہے انہوں نے اس کا کفٹ اپنے رمال پہ لیا اور جا کے اس رمال کو بعد میں اشنو میں دو دیا رستے میں اس کی خدمت خاطر کی جب ائرپورٹ پہ اترے تو وہ عورت پریشان کہ مجھے لینے کے لیے کوئی نہیں آیا کسی بڑے گران سے تعلق رکھتی تھی اور اس کو لینے کے لیے کار آنی چاہیے تھی لیکن کوئی بھی نہیں آیا پھر اپنی خوش اخلاقی کی عادت کی بنا پہ مسٹر اجوانی نے اس کو کہا کہ میں نے اپنے ہوتل کو جانے کے لیے ٹیکسی بک کی ہے آپ اپنے گار کا ایڈریس مجھے بتا دیں میں آپ کو وہاں پہ ڈراب کر دوں گا اچھا اس نے لے گیا ساتھ اس عورت کو وہاں پہ ڈراب کیا اس بڑی خاتون جو تھی اس نے مسٹر اجوانی سے اس کا نام اور ہوتل کا پتہ بچھا اس نے بتا دیا مسٹر اجوانی نے شام کو اس عورت کی جو لڑکی تھی وہ واپس آئی اور ماں کو کہنے لگی کہ مجھے اتنا نہیں مل سکی آپ کی بروقت آمند کی جس کی وجہ سے آپ کو لینے کیلئے نہیں آسکی آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی تو اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی مجھے تو ایک بندہ بڑا آئی اچھا مل گیا تھا رستے میں بھی اس نے میرا بڑا خیال رکھا اور یہاں پر مجھے ٹھراب کر کے گیا اس نے کہ آپ نے میری ماں کا رستے میں بھی خیال لکھا اور یہاں تک پہنچایا آپ اس رکلے رات کا کھانا میرے پاس ہمارے گھر میں آ کے کھائیں جب وہ گھر میں بیٹھے کھانے کی میز پہ گف شب ہوئی تو اس عورت نے جو عورت کی بچی تھی لڑکی جو تھی اس نے پوچھا کہ آپ کلکتہ سے یہاں پر گجرات میں کیوں آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں ایک میڈیکل فرم میں کام کرتا ہوں میں میڈیکل لیپ ہوں اور یہاں پہ میڈیسن سیل کرنے کے لیے آیا ہوں تو وہ عورت جو اس کی لڑکی جو تھی وہ لڑکی وہی ڈاکٹر تھی جو اپنے کلینک میں کسی کو گسنے نہیں دیتی تھی کسی مرک میڈیکل لیپ کو آنے نہیں دیتی تھی اس نے فوراں ایک بڑا ہی آرڈر میڈیسن کا لکھا اور بڑا ہینڈس اپ قسم کا اماؤنٹ ہزاروں روپے اماؤنٹ کے ایک چیک لکھا اور اس کے حوالے کر دیا کہ آج سے آپ ہمیں اپنا مستقیل جو ہے کسٹمر سمجھ لیں اور آپ نے ہر مہینے ہمیں یہ میڈیکل جو ہے جتنی بھی میڈیسنز ہیں یہ ہمیں پروائیڈ کرنی ہے ابھی وہ واپس ہوتل پہنچا مستر اجوانی جا کے ٹرنک کال کی اپنے کمپنی کے ڈائریکٹر کو اور اس کو کہا کہ میں نے فلان ایڈیڈاکس سے اتنا بڑا میڈیسن کا آرڈر اصل کر لیا اور چیک بھی اس نے دے دیا ہے تو میڈیکل کمپنی کے ڈائریکٹر نے اس کو یقین کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم پہلے ہی دن گئے ہو اور ایسی عورت جو اپنے کلیننگ کو اسی معارض کو گس نہیں دیتی اس سے ہی تنگڑا آرڈر لے دیا ہے لیکن جب اگلی ڈاکس سے اس اتنی ہزار اور پاہ ماؤنٹ کا چیک اس کمپنی کے ڈائریکٹر کے پاس پہنچا تو دب اسی یقین آیا تو مثل جوانی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی اس عادت کی وجہ سے زندگی میں ہمیشہ فائدہ ملا تو دوستو بات سمجھیں کہ یہ ہے اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک آپ کا کرواری اخلاق ہوتا ہے آپ کا کسی سے کام پڑتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کچھ علاقی سے پیش آتے ہو اگر کام اور مقصد نہ ہو تو آپ کے تون اتوار طریقے جو ہے دیور بدل جاتے ہیں اور ایک چیہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اور بیلوز ہو کے پیش آتے ہو اور یقین کریں اگر آپ دوسرے طرح کے اخلاق کو بیلوز اخلاق کو اپنی عادت بنا لیں کرواری اخلاق نہیں اچھے اخلاق کو اپنی عادت بنا لیں تو زندگی میں ہر جگہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی آنے والے اگر آپ ویڈیوز آپ تک پہنچی رہیں